تو مسلم امہ کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر آپ کو وہ کہیں سنائی دے گا تو وہ صرف پاکستان میں سنائی دے گا پاکستان کی آبادی ہے باعث کروڑ مسلمانوں کی آبادی ڈیڑھ عرب سے زائد ہے لیکن ہمیشہ جو پین اسلامزم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں یعنی کہ ایک عالمی نظام حکومت اسلام بطور ایک عالمی نظام حکومت اس پہ یقین کرنے والے سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے باکی مسلم ریاستیں ہیں وہ اس پہ یقین کرتی ہوئی ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ جب عالمی مسلمانوں کے ایشوز ہوتے ہیں فور ایکزامپل اسلاموفوبیا مغربی ممالک کے اندر اس کے علاوہ فرانس والے واقعے کے اوپر آواز اٹھانا اس کے علاوہ برما کے مسلمانوں پر بولنا اور فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں بولنا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا یہ ساری آوازیں دوسری مسلم ریاستیں اٹھاتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانی پڑے گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک ویڈیو بند کر دیجئے کیونکہ سیریس ٹاپکس کے لیے واقعی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کیونکہ ہم تو ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے سیزنز ہمیں ہولیوڈ کے بسند ہیں بولیوڈ کے بھی ترکوانستان میں نائٹی فور پرسنٹ آبادی مسلمان ہے اسباکستان میں اٹھاسی فیصد آبادی ایٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہے تاجگستان میں نائٹی سیون پرسنٹ مسلمان ہے کازکستان میں ستر پرسنٹ مسلمان ہے آزربائی جان میں نائٹی سیون پرسنٹ مسلمان آبادی ہے ترکی میں ایٹی ٹو پرسنٹ ہے ترکی میں سینگال میں نائٹی فائی پرسنٹ البانیا میں ففٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ اور بوسنیا میں 50% لوگ مسلمان ہیں ان سب چیزوں یہ ان سب ممالک میں ایک چیز مشترے کے common ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک secular countries ہیں تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہماری ریاست مسلم ہے اسی لئے ہم بہت زیادہ اس طرح کی global politics میں indulge کرتے ہیں تو یہ ساری ریاستیں بھی مسلمان ہیں اب آپ یہ کہیں گے ہم اچھے مسلمان ہیں یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر آپ سے زیادہ اسلام کی practice ہوتی ہے کئی جگہوں پہ مثال کے طور پہ انڈونیشیا کے اندر جہاں 87% مسلمان رہتے ہیں اس کی آبادی آپ سے زیادہ ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ مساجد مسجدیں وہاں پر ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں نمبر 2 پہ دنیا کی سب سے زیادہ مسجدیں ہیں جو کہ ایک انڈین کنٹری ہے اس کا اسلامی کنٹری نہیں ہے اس پر constitution اور وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ آپ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں آپ کی تو رمضان کے علاوہ کسی مسجد میں جا کے دیکھ لیں دو صفوں سے زیادہ کھڑی نہیں ہوتی practicing اسلام والے تو بہت کم لوگ ہیں یہاں پر لیکن فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ اسلام as a political ideology پہ یقین کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں اور ان کا argument یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اسلام سے اگر جوڑتے ہیں تو یہ باقی جو عربوں مسلمان بیٹھے میں سارے یہ آپ کی طرح کے کیوں نہیں ہیں ابھی recently جو فرانس میں واقعات ہوئے اس کے اوپر سعودی عرب کے اندر کسی شہری کی حمد تھی کہ وہ باہر آکے کسی گاڑی کو آگ لگاتا یا سڑک توڑتا یا جو royalty کی پولیس ہے ان میں سے کسی کو تھپڑ مارتا فائر مارتا ملیشیا کے اندر ایسا ہوا ہے انڈونیشیا کے اندر ایسا ہوا ہے ترکی کے اندر کسی کی جرعت ہے کہ وہ باہر نکل کے دکانوں کو آگ لگائے اور لوٹ لے اور کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو اور بڑی بڑی روڈز بند کر کے بیٹھ جائیں انکرہ کے اندر استانبول کے اندر جو اسلامباد میں ہوا لاہور میں ہوا ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ ریاست بھی کھٹنے ٹیک دیں ان کے آگے کیا وجہ ہے ہم یہ ہمیشہ سوچتے آئے ہیں کیا وجہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے آ جائے ہوں ایک لمبی تاریخ ہے اس خطے کے مسلمانوں کی جو پولٹیکال ایڈیولوجی کو شیپ کرنے کی یا ہمارا کاروبار چھین لیا اور ایون کے ہماری خواتین کی جو ہے نا وہ بے حرمتیاں ہوتی رہی سارا کچھ ہوتا رہا کوئی مسلمان کچھ بھی نہیں بولا کوئی یہاں پر رہنے والوں نے انقلاب کا سوچا بھی نہیں اینفیلڈ رائفل گورے نے انٹریڈیوس کی ایک رائفل تھی وہ جس میں پاورڈر بھر کے اس کو جو ہے نا وہ فلپ کر کے پھر فائر کرتے تھے تو اس میں کارتوس جو ڈالا گیا اس میں گائے اور سور کی چربی تھی اور یہ دیکھ کر یہاں کے جو ہندو بھی جو تھے وہ بھی اور مسلمان بھی دونوں نے کہا کہ بھئی باقی سارا کچھ ہمارا لوٹ لو جلیاں والا باق کے جو قتل عام ہوا اس میں ہمارے لوگوں کو گولیاں مار دو بے شک جو مرضی کرو لیکن یہ چربی ہم اپنے موں میں نہیں ڈالیں گے اور اس بات پر انقلاب آ گیا مطلب کوشش ہوئی وہ فیل ہو گیا وہ اور بات ہے اور بھی وجوہات تھیں جنگِ آزادی کی لیکن یہ سب سے بڑی وجہ بنی آرمی کے اندر جو اس ٹائم کی آرمی تھی اس کے اندر ایک انقلابی جو یعنی کاوش کی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نیشنیلٹی کی پرواہ نہیں کرتے ہم زمین کی پرواہ نہیں کرتے یا ہم مارشللہ لگ جائے تو ہم مٹھائیاں باڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے حقوق چین لو سب چین لو ہم سے لیکن جب ہماری ایڈیولوجی کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو اس کی وجہ تو اسی طرح سے بیان ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے جی وہ تحریک خلافت کی اگر مثال لے لیں وہ بھی پارٹیشن سے پہلے کہ فرس ورڈ وار میں ہارنے کے بعد ترکی میں جو خلافت مومنٹ ہمارے یہاں چل رہی تھی وہ اس لئے تھی کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے اس کو نہ چھڑیں اب وہاں پر انقلاب آ رہا تھا کیونکہ وہاں پر جب زمینیں دینا شروع کر دیں ٹریٹی آف سیوریس جو ہے وہ آٹمن ایمپائر نے سائن کیا ایل آئیڈ نیشنز کے ساتھ مل کر جس میں بہت سی زمینیں واپس کی مغرب کو تو اس کے تحت بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا ہے اور اس بنیاد کے اوپر ترکی میں انقلاب آنا شروع ہوا کمال عطا ترک نے اس کو لیڈ کیا اور جو خلافت تھی انیس سو چوبیس میں خلافت کو ختم کر دیا ترکی سے تو جو وہاں کے مسلمان ہیں انہیں پرواہ نہیں تھی وہ خوش ہو رہے تھے کہ ایک پارلیمنٹ بنی ہے ڈیموکرسی آ گئی ہے یہاں والے مسلمان کہہ رہے تھے ایسا کیوں ہوئے ہم اب کس کو کس کو جو ہے نا وہ اپنا آقا مانیں گے یا بگر ہمارا سلطان ہی نہیں رہا تو مطلب ترک خلیفہ نہ ہوا تو ہمارا تو سروائیول ہی پوسیبل نہیں ہے تو وہ یہاں پہ اتجاج کر رہے تھے یہاں سڑکیں جلا رہے تھے یہاں پر جو ہے نا وہ ستی اگرہ مومنٹ والے بھی ساتھ مل گئے اور اس کے علاوہ بھوکڑتا آلیں چل رہی ہیں اتجاج چل رہے ہیں ادھر کے تو اس وقت بھی یہی تھا کہ مطلب پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا سارا سروکار ہمیں ہی ہے مسلم امہ کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوئا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ انڈیپینڈنس کا ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ بریٹیش انڈیپینڈنس چاہی نہیں رہے تھے وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اسلامی خلیفہ کو کوئی مسئلہ پیشن آئے باقی ہمیں گورے لوٹتے رہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لئے اور آج بھی وہی ہے آپ امت امت کی بات صرف آپ کری جا رہے ہیں جاکہ سعودی عرب سے پوچھیں مسلم امہ کیا ہوتی ہے وہ کہیں گے جو ایران کے خلاف ہوتی ہے اگر آپ ایران سے پوچھیں مسلم امہ کیا ہوتی ہے وہ کہیں گے جو سعودیہ کے خلاف ہے اگر آپ بشارل اسد شام والے سے پوچھیں کہ مسلم امہ کیا ہوتی ہے تو وہ یہ کہے گا جو سعودیہ کے خلاف ہوتی ہے تو اگر آپ اسی باقیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جو ایران کے خلاف ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تو وہ سارے یقین ہی نہیں کرتے مسلم ممہ کے اوپر وہ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے OIC میں کوپریشن نہیں کرتے کوئی فیصلہ عالمی سٹیج پہ نہیں لیتے سعودی عرب والوں نے ابھی ویجن 2030 آپ سرچ کر کے پڑھیں اس کے بارے میں محمد بن سلمان کا پلان ہے 2030 کے لیے ترقی کرنے کے حوالے سے جس میں وہ سینماز کھول رہے ہیں خواتین کو سپورٹس میں لے کر آ رہے ہیں اور ابھی پرسوں خبر آئی ہے کہ وہ اپنے نساب کے اندر کتابوں کے اندر ہندو تاریخ پڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب ویداز کے بارے میں بتائیں گے جو ہندو کا سکرپچر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یوگا کی جو ہے نا وہ ہولی نے اس کیا ہے اور بدہ کے بارے میں تاریخ پڑھانے جا رہے ہیں اتنا چینج ہو رہا ہے سعودی عرب جو کہ دنیا کا ریلیجیسلی سب سے زیادہ کونسنٹریٹڈ ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یو اے ای کو آپ دیکھ لیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ٹوریزم ہے بلکہ سیکلر ہے اس پہ کوئی ایتھیکل امپلیکیشن ہوتی نہیں ہے تو آپ تیونیزیا کے اندر دیکھ لیں یہ ایرپ سپرنگ کے بعد ڈیموکرسی آگئی وہاں پہ اور سیکلر لاز وہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بے شک ریاست کا نام جو ہے نا وہ اس کے کونسٹیٹوشن میں منشن ہے مسلم سٹیٹ ہے لیکن جو سارے لاز ہیں وہ سیکلر ہیں تو وہ ساری دنیا کو ایسا کیا سمجھ نہیں آتا اسلام کے بارے میں جو صرف ہمیں سمجھ آئی جا رہے ہیں ایک فرق ہے فرق یہ ہے سوشل کانٹریکٹ مختلف ہے عمرانی معاہدہ مختلف ہے اب وہ کیا ہوتا ہے وہ سن لیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مثالیں موجود ہیں فرنچ ریولوشن کی امریکن ریولوشن کی اور انگلیش ریولوشن کی انگلیش ریولوشن میں یہ ہوا کہ جب ریولوشن آئی سترہویں صدی کے اندر تو چارلز ون جو بادشاہ تھا اس کا سر کاڑ دیا گیا لوگوں نے اس کا سر کاڑ دیا اور کہا کہ ہمیں منارکی نہیں چاہیے گلوریس ریولوشن بعد میں آئی سولہ سو اٹھاسی کے اندر جس میں پارلیمنٹ کی جو تقدس تھا اس کو اسٹیبلش کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے لوگوں نے کہا اور لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ ہمیں حقوق اور مذہبی آزادی چاہیے آج کے بعد اس پر کامپرمائز نہیں کریں گے اور اس کے بعد میں بیل آف رائٹ سائن کیا گیا انگلینڈ کا جو کہ آج تک ان کی جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد ہے تو لوگوں نے کیا مطالبہ کیا حقوق کا آگے چلیں امریکہ کے اندر کیا ہوا یوکے کی حکومت تھی وہاں پر اور جو امریکنز تھے ان پر ٹیکس نافذ کیے جا رہے تھے ظالمانہ قسم کے جس میں سٹیم پیکٹ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فضول ٹیکس نہیں دینے ہمیں اپنی جو اینا وہ اٹانومی دو ہمارے سے ٹیکس لینا بند کرو اور بوسٹون ٹی پارٹی کا ایک ایونٹ ہوا کہ وہ جو چائے درامت کرتے تھے گورے امریکنز نے وہ بھی پانی میں بہا دی انہوں نے کہا آج سے تمہارے سے جنگ ہے ہمیں رائٹس چاہیے آزادی چاہیے لیبرٹی چاہیے جنگ کی ان کو مار مار کے سترہ سو چھتر میں بھگا دیا جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے بارے میں اتنی گریٹ ریولوشنری تاریخ ہے وہ کر کے بعد میں رائٹس مانگے اور اس کو رائٹس دیے گئے بل آف رائٹس جو ہے نا وہ امریکہ کا بھی جو پہلی دس امنمنٹ سے کانسٹیوشن کی امریکن وہ پڑھیں کس قدر آزادی ملی وہاں کے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے مانگی آگے چلیں فرنچ ریولوشن سیونٹین ایٹی نائن وہاں پر کیا ہوا رائلٹی جو ہے وہ اتنی غربت پھیلا چکی تھی لوٹ مار کی وجہ سے اور میری اینٹوانٹ جو لوی بادشاہ جو تھا اس کی بیوی تھی اس نے کہا تھا اگر اب کھانے کے لیے روٹی نہیں تو کیک کھائیں جا کے تو اس بات پہ اتنا اشتیال آیا کہ جو حالات وہاں برپا کیے گئے کہ لوگ نکلے وہاں پہ اور لوگوں نے جا کے محلوں کو آگ لگا دی اور گیلٹین مشین ہوا کرتی تھی سر کاٹنے والی اس سے بادشاہ اور ملکہ دونوں کے سر کاٹ دیئے اور نیپولین بوناپارڈ باد میں آ گیا اور جو حقوق مانگے وہ دے دیئے گئے اسی لیے ان تمام معاشروں کے اندر آزادی اور اس کے علاوہ حقوق ملنا شروع ہو گئے ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہم نے کہا ہمیں نہ رائٹس چاہیئے ہم نے کہا ہمیں نہ آزادی چاہیئے نہ مذہبی ہمانگی چاہیئے ہمیں نہ سیکیورٹی چاہیئے اپنی زندگی کی ہمیں نہ روزگاہ چاہیئے اور تعلیم چاہیئے ہمیں صرف ایک چیز چاہیئے ہماری آئیڈیالوجی کا دنیا بھر میں تحفظ تو جناس صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی مل جائے گا آپ کو بے شک وہ سیکولر انسان تھے لیکن اس کے باوجود انہیں جنڈا اٹھایا اس چیز کا آپ کو دے دیا اور اب آپ کے پاس نہ پیسے ہیں نہ آپ کے پاس رائٹس ہیں نہ آپ بول سکتے ہیں نہ آپ کے پاس لیبرٹی ہے نہ حقوق ہیں نہ تعلیم دینے کے لیے وسائل ہیں بچوں کو ہے تو صرف ایک چیز کہ دنیا بھر کو آگ لگانے کا ایک جواز ہے اور اس کا جواز یہ ہے کہ ہم نے تو مسلم سٹیٹ بنائی ہے اسی لیے دنیا میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے جنڈا اٹھانا ہے مسلم اممہ کا باقی سارے مسلمان اٹھائیں یا نہ اٹھائیں وہ بھئی باقی مسلمان نہیں ہیں باقی نماز نہیں پڑھتے باقی روزہ نہیں رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا آگے جا کے لیکن آپ ٹھیک ادار کیوں بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا سوشل کانٹرائٹ غلط ہوا ہے آپ نے عمرانی معاہدہ غلط کیا ہے آپ نے حکمران کو صرف یہ بات کیا ہے کہ میری نظریہ کا سیاسی نظریہ کا مذہبی نہیں اور اس کی وجہ سے آج تک جو آپ کو رائٹس نہیں ملتے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہاں کیوں آگ لگی ہوئی ہے وہ باقی سب سمجھ چکے ہیں کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو دنیا ہے اس کے اندر صرف ذاتی مفات کا تحفظ ہوتا ہے ریاستوں کی آئیڈیولوجی نہیں انسانوں کی آئیڈیولوجی ہوتی ہے اور وہ اس کی بنیاد پہ آگے بڑھ گئے آپ ابھی بھی نہیں فسے میں ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ پاسٹ کی ایک ایمپائر بنائی ہوئی ہے آپ نے یہ جو نظریہاتی ریاستیں ہوا کرتی تھیں یہ نیشن سٹیٹ کا تصور جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا سکسٹین فورٹی ایٹ کا تو یہ سترمی صدی سے پہلے نظریہاتی ریاستیں ہوا کرتی تھیں جو کہ اپنے نظریہ کے تحفظ کے لیے دنیا بھر سے لڑتی تھیں اور کہتی تھیں بوئیکاٹ کرو اور مار دو اور آگ لگا دو توڑ دو لیکن اس کے بعد میں قومی ریاستوں کا تصور پیش کیا گیا اور اس کے بعد سے جو قومیں ہیں انہوں نے اپنے مفاد کو اپنے شہریوں کے تحفظ کو مقدم سمجھا اور اسی لیے آج سعودی عرب جیسے ممالک بھی اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے سوچ رہے ہیں کل کا کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ آئل کے اوپر اکانومی ہمیشہ نہیں چل سکتی تو اگر آپ نے ان تمام مسائل کا ایکسٹریم مزم کا حل نکالنا ہے نا تو عوام کو نیا مطالبہ کرنا ہوگا کہ ہمیں رائٹس چاہیے مذہبی ازادی چاہیے ایجوکیشن چاہیے لٹرسی چاہیے ہیلتھ کیئر چاہیے اس کے بعد میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا لیکن آپ نے مانگا ہی نہیں ہے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اسی لیے پوری دنیا میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو باقی سارے مسلمانوں کو کوئی سروکاری نہیں ہوتا آپ اکیلے گلیوں میں نکل کے سارا ملک جلا دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہانس جی مورگانتھو جو کی کلاسیکل ریلس تھا اس نے 1956 میں کہا تھا کہ صرف ایک چیز پاکستانیوں کو جوڑتی ہے پر شدت پسندی کی آگ لگ جائے گی ایسا کیا دیکھ لیا اس نے کہہ سچ ہو گیا اس کا جواب آپ لوگ دیں لیکن بات یہی ہے جان ایلیا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ریاست جس کی بنیاد ہی ہندوستان دشمنی پر پڑی ہو اس کے آسا آپ کتنی دیر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو سوچنا ہوگا کہ نفردوں کی بنیاد پر ریاستیں اگر قیام میں آ بھی کہیں ہیں ٹھیک ہے آ گئیں ہیں لیکن ای سٹیٹ فور مسلم ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے یہ آپ نے سوچنا ہے اور نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اگر یہاں پر رہنے کے قابل معاشرہ تشکیل دینا ہے تو تینکیو